مونو بلاک یعنی سرفیس پمپ سبمرسیبل پمپ یعنی میزائل پمپ یا چوہ پمپ ایسے نام تو آپ نے بہت سے سنے ہوں گے اور آج کی ویڈیو میں میں آپ کو انہی دونوں کے بارے میں بتاؤں گا آپ کو ان کی خوبیوں کے بارے میں بتاؤں گا ان کی خامیوں کے بارے میں بتاؤں گا ان کی خصوصیات کے بارے میں بتاؤں گا تاکہ آج کی ویڈیو مکمل دیکھنے کے بعد آپ کو اس کے انتخاب کرنا بہت آسان ہو مونو بلاک پمپ لگانا ہے یا مجھے سبمرسیبل پمپ لگانا ہے ویڈیو کے شروع میں ہی میں آپ کو بتا دوں کہ دونوں کی کچھ نہ کچھ خوبیاں ہیں اور دونوں کی کچھ نہ کچھ خامیاں ضرور ہیں لیکن خوبیاں اور خامیوں کو مدنظر رکھتے ہوئے نہیں سیلیکشن کرنی بلکہ آپ نے اپنی ضرورت کو سامنے رکھتے ہوئے ان کا انتخاب کرنی ہے وہ کون سی ضرورت ہے وہ میں آپ کو آج کی ہی اس ویڈیو میں بتا دیتا ہوں تو چلیے شروع کرتے ہیں مونو بلاک پمپ یہ ایک ایسا پمپ ہوتا ہے جو کہ تی ڈی ایچ یعنی ٹوٹل ڈائنمک ہیڈ ستر فٹ تک اگر ہے تو آپ اس پمپ کو استعمال کر سکتے ہیں یعنی اگر دس فٹ پانی ہے پانچ فٹ پانی ہے پچیس فٹ پانی ہے پینتیس چالیس فٹ پانی ہے تو آپ مونو بلاک پمپ یعنی سرفیس پمپ آپ استعمال کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ کا پانی اس سے زیادہ ہے تو پھر آپ مونو بلاک پمپ استعمال نہیں کر سکتے پھر آپ سب مرسیول پمپ یعنی میزائل پمپ پہ آپ جائیں گے جو سب مرسیول پمپ ہوتا ہے یہ چار سو فٹ اور یہ سات سو فٹ تک اگر آپ کا پانی کا لیول ہے تو آپ سب مرسیول پمپ کو استعمال کر سکتے ہیں اب اس کا ہرگز یہ مقصد نہیں ہے کہ چار سو فٹ سے کام استعمال نہیں ہو سکتا بلکل ہو سکتا ہے چاریس فٹ پچاس فٹ بیس فٹ والے بھی ملتے ہیں لیکن اگر آپ کے پانی کا لیول پچاس فٹ یا اس سے کم ہے یعنی چاریس فٹ پہ آپ کا پانی پانی ہے تو آپ کوشش کریں پریفر دیں کہ آپ مونو بلاک پمپ لگائیں آپ سرفیس پمپ لگائیں سب مرسیول پمپ نہ لگائیں کیونکہ سیم وارٹر لیول پہ جب آپ دونوں یہ پمپ لگائیں گے تو جو مونو بلاک پمپ ہے یہ زیادہ ایفیشنسی دے گا زیادہ آؤٹپٹ دے گا اور جو سب مرسیول پمپ ہے وہ مونو بلاک جتنی آؤٹپٹ نہیں دے پائے گا لیکن اگر پانی کا پریشر ڈیفینیٹلی زیادہ ہے سو فٹ سے زیادہ ہے تو پھر ہنڈر پرسنٹ وہاں پہ سب مرسیول پمپ لگے گا قیمت کی بات کی جائے تو جو سرفیس پمپ یعنی مونو بلاک پمپ ہے ان کی قیمت کم ہوتی ہے سب مرسیول پمپ کی نسبت یعنی سب مرسیول کی قیمت آپ کو زیادہ دیکھنے کو ملتی ہے سرفیس پمپ یعنی مونو بلاک پمپ کا نقصان یہ ہے چونکہ یہ سطح کے اوپر لگا ہوتا ہے یا کوئے میں لگا ہوتا ہے یہی وجہ ہے کہ جب یہ چلتا ہے تو اس کی آواز آتی ہے جبکہ سب مرسیول پمپ جو ہے چونکہ وہ بور کے اندر لگا ہوتا ہے اس کی آواز نہیں آتی یہاں پہ میں آپ کو یہ بات بتاتا جاؤں کہ جو مونو بلاک پمپ ہے یا تو یہ زمین کے اوپر لگا ہوا ہوگا یا یہ کوئے پہ لگا ہوگا یہ ڈیپینڈ آن ہوتا ہے کہ وہاں کا وارٹر لیول کیا ہے یعنی اگر کسی جگہ کا ٹوٹل ڈائنامک ہیڈر چالیس فٹ ہے یعنی وہاں پہ چالیس فٹ تک پانی ہے تو وہ کیا کرے گا کہ آپ تقریباً اس کو پچیس فٹ تک کوئے آپ اس کا کھو دیں گے اور پچیس فٹ سے نیچے پندرہ فٹ تک آپ جو ہے وہ سک کریں گے پانی کو کھینچیں گے اور پھر پندرہ فٹ سے پانی کو وہ سک کرے گا پچیس فٹ پانی کو ڈیلیور کرے گا تو یہ طریقہ کار ہوتا ہے مونو بلاک پامکہ جبکہ مزائل پامپ یعنی سب مرسیبل پامکہ کیا طریقہ کار ہوتا ہے اس کے لیے نہ تو کنواں کرنا پڑتا ہے نہ ہی وہ زمین کے اوپر لگتا ہے بلکہ جب بور کرتے ہیں تو اس کو بور کے اندر ہی ڈال دیتے ہیں یہی وجہ ہے کہ اس کی آواز نہیں ہوتی اور مونو بلاک کی آواز ہوتی ہے اب اگر مرمت کی بات کی جائے تو جو مونو بلاک پامپ ہے چونکہ یہ ایزیلی یا زمین کے سطح کے اوپر ہے یا کوئے میں ہیں تو اگر اس میں کوئی خرابی ہو جائے تو اس کو مرمت کرنا آسان بھی ہے اور کم قیمت بھی ہے جبکہ مزائل پامپ جو ہے اس کو مرمت کرنا مشکل ہے اور تھوڑا مہنگا بھی ہے اسی طریقے سے مونو بلاک کو لگانا آسان بھی ہے اور سب مرسیبل پامپ کو لگانا مشکل بھی ہے مونو بلاک پامپ کی سیکشن پاور زیادہ ہوتی ہے جبکہ سب مرسیبل پامپ کی سیکشن پاور کام ہوتی ہے مونو بلاک پامپ کی ڈیلیوری پاور کام ہوتی ہے جبکہ سب مرسیبل پامپ کی ڈیلیوری پاور زیادہ ہوتی ہے یہی وجہ ہے کہ وہ چار سو فٹ گہرے زمین سے بھی پانی کو ڈیلیور کر دیتے ہیں مونو بلاک پامپ کو لگانے کے بعد اس کی حفاظت کرنے کے لیے آپ کو اسے کور کرنا پڑتا ہے جبکہ سب مرسیول پمپ چونکہ بور کے اندر ہوتا ہے تو اس کو ایسا کچھ بھی حفاظت کی ضرورت نہیں ہوتی لیکن یہاں پہ میں آپ کو حفاظت آتا جاؤں کہ جو سب مرسیول پمپ ہے یہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کی جو سیل ہوتی ہے وہ لیک ہو جاتی ہے تو یا تو وہ ریپیر ہوگا کیونکہ جب سیل لیک ہوتی ہے تو پانی جو آپ وہ موٹر کے اندر جاتا ہے اور اس صورت میں کیا ہوتا ہے یا تو وہ مرمت ہوگا یا وہ ریپلیس ہوگا یعنی تبدیل ہوگا تو یہ چیز بھی سب مرسیول پمپ میں دیکھی جاتی ہے اور اس کو بھی مد نظر رکھنا چاہیے مونو بلاک پمپ سنگل فیز میں بھی اویلیبل ہیں تھری فیز میں بھی اویلیبل ہیں اسی طریقے سے سب مرسیول بھی سنگل فیز تھری فیز میں اویلیبل ہیں مونو بلاک اے سی اور ڈی سی دونوں میں اویلیبل ہیں اور سب مرسیول پمپ بھی اے سی اور ڈی سی دونوں میں اویلیبل ہیں سی موٹر زیادہ بہتر ہے اور کون سی زیادہ لگانی چاہیے تو میں آپ کو یہی رکمنڈیشن دوں گا کہ آپ اپنی ضرورت کو دیکھیں وہاں پہ واٹر لیول دیکھیں اس کے مطابق آپ اپنے پامپ کا انتخاب کریں جیسے میں جھنگ میں رہتا ہوں تو یہاں پہ پانی جو ہے وہ بارہ فٹ پہ پندرہ فٹ پہ حد پچیس فٹ یا تیس فٹ پہ پانی یہاں پہ ہوتا ہے تو یہاں پہ ہم جتنے بھی ٹیول کے پراجیکٹ لگاتے ہیں ہم مونو بلاک پمپ لگاتے ہیں ہم سب مرسی بل پمپ یا مزائل پمپ نہیں لگاتے یعنی آپ یہ دیکھیں کہ میکسیمم پراجیکٹ جو یہاں پہ لگ رہے ہوتے ہیں وہ مونو بلاک کے لگ رہے ہوتے ہیں لیکن اس کے بریکس اگر کوئی ایسے علاقے میں شخص موجود ہے جہاں کا پانی جو ہے وہ دو سو فٹ پہ ہے تین سو فٹ پہ ہے چار سو فٹ پہ ہے پانچ سو فٹ پہ ہے جیسے اگر میں بات کروں چکوال کی پنڈی گیپ کی پنڈی کی بات کروں یا کوئی بھی ایسا علاقہ جہاں پہ پانی زیادہ گہ رہا ہے تو وہ مونو بلاک نہیں لگائیں گے وہ ہنڈر پرسنٹ سب مرسی بل لگائیں گے اور ان کے لیے بہتر بھی وہ ہی ہے سو آپ لوگ مجھے بتائیے گا کہ آپ کے علاقے میں وارٹر لیول کیا ہے یعنی پانی کتنے فٹ پر آتا ہے اور اسی حساب سے آپ اپنے علاقے کا نام مجھے کومنٹس میں لازمی بتائیے گا تاکہ میں یہ دیکھ سکا ہوں کہ ہماری ویڈیو کہاں کہاں چل رہی ہے اور آپ باقی جو لوگ دیکھنے والے ان کو اس بات کا آئیڈیا ہو جائے کہ کس علاقے میں کتنا وارٹر لیول جو ہے وہ دیکھنے کو مل رہا ہے یعنی ہم اپنی طرف سے جو کوشش کر رہے ہیں جو ہمارے پاس ہے ہم دے دیں اور آپ لوگوں کی ویسے جو باقی لوگ ہیں ان کو بھی فائدہ ہو سکتا ہے اگر میں بات کروں مونو بلاک پمپ کی جو اچھے برینڈ کام کر رہے ہیں اس میں سی لائن پمپ اس کے ساتھ بی ایم بی پمپ یہ بہت اچھے لیول پہ جو ہے وہ کام کر رہے ہیں اس کا ہرگز یہ مقصد نہیں ہے کہ اور برینڈ جو ہے وہ بلکل بھی اچھا کام نہیں کر رہے چونکہ ہمارے ایکسپریئنس میں یہ موٹریں آئی ہیں اور ہم نے ان کو استعمال کی ہے اور ہمیں اچھا ریسپونس میرا ہے اسی طریقے سے اگر میں بات کروں سب مرسیبل پمپ میں تو اس میں لورنس جو ہے وہ بہت اچھا برینڈ ہے اور اس کے علاوہ بہت سے چائنیز اور یورپین اور جرمن برینڈ جو ہیں وہ دیکھنے کو ملتے ہیں تو جو بھی مطلب یہاں پہ میں ریکمنٹ کر رہا ہوں وہ اپنے ایکسپریئنس کے مطابق کر رہا ہوں ممکن ہے کہ کوئی دوسرا کوئی شخص ہو جو کسی دوسرے برینڈ کا پمپ استعمال کر رہا اور وہ بہت اچھا ہو تو آپ کس کون سی کمپنی کا پمپ یوز کرتے ہیں آپ بھی مجھے کومنٹس میں لازمی بتائیے گا تو یہ کچھ پوائنٹ سے میں نے کوشش کی کہ جو میکسیمم ہو سکتا vários بارat میں آپ کو بتا سکاں تو اگر کوئی چیز رہ گئی ہے کوئی ایسا پوائنٹ رہ گیا جو میں نہیں بتا سکا تو آپ لازمی مجھے کومنٹس سیکشن میں بتائیے گا آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی آپ کومنٹس سیکشن میں لازمی بتائیے گا اور اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے اگر آپ کو اس ویڈیو سے کچھ بھی سیکھنے کو مل رہا ہے تو آپ اس ویڈیو کو لائک کر سکتے ہیں اور اگر آپ اس طرح کی ریگولر ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ اس چینل کو سبسکرائب بھی کر سکتے ہیں تو بہت شکریہ آپ سب دوستوں کا اللہ تعالیٰ آپ سے لوگوں کو خوش رکھے تیر ساری کامیابیت رکھے اتا فرمائے ملتے ہیں نیکس ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ پاکستان زندہ بہن